بسم اللہ الرحمن الرحیم جہان اکیڈمی میں خوش آمدید سٹوڈنٹس آج ہم جمیٹری کے ایک سادہ اور بہت اہم شکل دائرہ کے مختلف حصوں کے بارے میں تفصیلاً بات کریں گے دائرہ ایک ایسا مسلسل جھکا ہوا خط جس کا ہر نکتہ ایک مقصود مرکز سے برابر فاصلہ رکھتا ہو دائرہ کہلاتا ہے دائرہ بھی اصل میں ایک خط ہی ہوتا ہے لیکن یہ گلائی میں اور جھکا ہوا ہوتا ہے دائرہ کے مختلف حصے ہوتے ہیں جن کے نام یہ ہیں دائرہ کا مرکز دائرہ کا محیط رداس دائرہ کا کتر کوس وطر کتہ دائرہ کاتے خط مماس کتہ دائرہ یعنی سیکٹر آئی اے سوڈنٹس باری باری اب دائرہ کے ہر ایک حصے کے بارے میں تفصیل سے جانتے ہیں مرکز دائرہ کا مرکز دائرہ کے درمیان میں واقع ہوتا ہے دائرہ کا رداس مرکز سے دائرہ کے کسی بھی نکتے تک کا فاصلہ دائرہ کا رداس کہلاتا ہے رداس کو عام طور پر آر سے ظاہر کرتے ہیں دائرہ کا محیط دائرہ کے کاؤس کی کل لمبائی کو محیط کہتے ہیں یعنی دائرہ کا جو بحرونی حصہ ہوتا ہے اس کی لمبائی کو محیط کہتے ہیں دائرہ کے اگلا حصہ ہے دائرہ کا کتر دائرہ کے ایک نکتے سے دوسری نکتے کا وہ فاصلہ جو مرکز کو قطع کر کے گزرے کتر کہلاتا ہے دائرے کے اندر کا زیادہ سے زیادہ سیدھا فاصلہ کتر کہلاتا ہے دائرے کا وطر دائرے کے محیط کے کوئی سے دو نکات کو ملانے والا کتہ خات وطر کہلاتا ہے وطر میں یا کتر میں یہ فرق ہوتا ہے کہ وطر دائرے کے مرکز سے نہیں گزرتا جبکہ کتر دائرے کے مرکز سے گزرتا ہے کتہ دائرہ دائرہ کے وطر اور قوس کا درمیانی حصہ کتہ دائرہ کہلاتا ہے کاتے خط ایک ایسا خط مستقیم جو دائرے کے محیط کو دو واضح نقاط پر قطع کرے کاتے خط کہلاتا ہے دائرے کا مماس ایسا خط جو دائرے کے محیط کو صرف ایک نکتہ پر مس کرے یا چھو کر گزرے وہ دائرے کا مماس کہلاتا ہے کسی دائرے کے محیط کا کوئی سا بھی حصہ کس کہلاتا ہے یہ کس چھوٹی بھی ہو سکتی ہے اور یہ بڑی بھی ہو سکتی ہے قطع دائرہ یعنی سیکٹر دو رداسوں اور ایک قوس کے درمیانی حصہ کو قطع دائرہ یا دائرہ کا سیکٹر کہتے ہیں سٹوڈنٹس امید ہے اپنے دائرہ کے مختلف حصوں کے نام اچھی طرح سیکھ لیے ہوں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل جہان اکیڈمی کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میرے آنے والے اسباق کے بارے میں آپ کو وقت پر اطلاع ملتی رہے تو ملتے ہیں اگلے سبق میں